بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمتِ مساہرت حرمتِ مساہرت یعنی ایسے رشتے جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں ان رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ حرمت کا مطلب احترام و عزت کرنا ہے حرمتِ مساہرت کا معنی ہوگا قربِ تعلق یعنی قریبی رشتے کا احترام کرنا حرمتِ مساہرت بہت نازوک اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی لئے اس کے موٹے موٹے یعنی بڑے بڑے مسائل لکھے جاتے ہیں حرمتِ مساہرت کی وجہ سے احترام کے قابل بن جانے والے رشتے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک عورت کے لئے احترام کے لائق بننے والے رشتے دار یہ ہے ا شوہر کے اصول یعنی باپ دادا نانا اوپر تک چاہے شوہر کے حقیقی رشتے دار ہو یا دودھ شریک باپ دادا نانا ہو ان سب اصول شوہر کے حق میں عورت شریعت کی نظر میں بیٹی کے درجے میں ہو جاتی ہے ب شوہر کے فرو یعنی بیٹا پوتا نواسا نیچے تک چاہے شوہر کے حقیقی یا دودھ شریک بیٹے پوتے نواسے ہو ان سب فروے شوہر کے حق میں بیوی شریعت کی نظر میں ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے نمبر دو مرد کے لئے احترام کے لائق بننے والے رشتے دار یہ ہے بیوی کے حقیقی بیوی کے حقیقی بیوی کے حقیقی رشتے دار ہو یا دودھ شریک ماں دادھی نانی ہو یہ سب عورتیں شوہر کے لیے ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے ب بیوی کے فرو یعنی بیٹی پوتی نواسی نیچے تک چاہے حقیقی یا بیوی کے دودھ شریک رشتے دار ہو یہ سب شریعت کی نظر میں شوہر کے لیے بیٹی کے درجے میں ہو جاتے ہیں جس طرح یہ رشتے دار حلال نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اسی طرح ناجائز طریقے یعنی کسی اجنبی عورت سے زینہ کرنا بغیر کسی آڑ کے چھونا یعنی ہاتھ لگانا یا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے وغیرہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں حرمت کن چیزوں سے ثابت ہوتی ہے نمبر ایک صحی طریقے سے نکاح کرنا نمبر دو صحبت کرنا چاہے حلال ہو یا حرام نمبر تین بوسا لینا یا ہاتھ لگانا چاہے جائز ہو یا ناجائز نمبر چار ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنا چاہے جائز ہو یا ناجائز البتہ تین چار نمبر میں کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں مفتیانے کرام سے معلوم کر لے اوپر جیسے بتایا گیا کہ بعض عورت کے رشیدار مرد کے حق میں بیٹی یا ماں کے درجے میں ہو جاتے ہیں اور مرد کے رشیدار عورت کے حق میں باپ یا بیٹے کے درجے میں ہو جاتے ہیں تو اب ان کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا اپنے حقیقی باپ بیٹے ماں بیٹی کا احترام کیا جاتا ہے اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں رہنے سہنے کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ ایک گھر میں کئی کئی افراد یعنی مردہ عورتیں ساتھ میں رہتے ہیں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بے تکلفی یعنی آزاد مجازی ہو جاتی ہے اور آج کل فواہش یعنی بے حیائی کے زمانے میں شیطان گھر کے افراد کو بھی گناہوں میں فسا دیتا ہے اور بعض گناہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ان کی تلافی یعنی پرپائی ناممکن ہو جاتی ہے انہی میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے شوہر نے بھول سے بیٹی کو بیوی سمجھ کر یا بے احتیاطی میں شہوت سے ہاتھ لگا دیا یا بیوی نے بھول سے بیٹے کو شوہر سمجھ کر یا بے احتیاطی میں شہوت سے ہاتھ لگا دیا اسی طرح خسر نے بہو کو بیوی سمجھ کر بھول یا بے احتیاطی سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا یا بہو نے خسر کو شوہر سمجھ کر شہوت کے ساتھ پھول سے ہاتھ لگا دیا یا داماد نے ساس کو بیوی سمجھ کر پھول سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا یا اس کی الٹی صورت ہوئی تو بعض صورتوں میں شوہر کے لیے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں بیٹے کی بیوی بیٹے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے آپس میں میاں بیوی کی طرح کسی بھی صورت میں نہیں رہ سکتے چاہے ایسا کام جانبوچ کر ہو یا پھول کر ہو مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو یا بے دینی کی وجہ سے ہو یا بے غیرتی یا بے احتیاطی کی وجہ سے ہو ہر صورت میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے اتنا بھاری مسئلہ اور انجام کسی سزا کی بنا پر نہیں بلکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اصل میں شہوت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دھنوں کے اندر رکھا ہے اور اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقی بھی پیدا کیے ہیں اس جائز طریقے پر شہوت پوری کرنے پر سواب اور اجر بھی رکھا ہے اور ناجائز طریقے پر پوری کرنے پر سزا بھی رکھی ہے ناجائز طریقہ زینہ کاری ہے اور زینہ کاری بہت بڑا گناہ ہے اس پر شریعت نے بہت بھاری سزا مقرر کی ہے جب اجنبی عورت کے ساتھ زینہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو یہی کام اپنی سگی عورتوں کے ساتھ کرنا کتنا بھاری اور خطرناک گناہ ہے کیا کوئی بھی مذہب والا یا کوئی بھی عقل مند انسان اس کو جائز سمجھتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ ایسا کام کرنے والا سب کی نگاہوں میں بہت زلیل رسوہ اور بہت ہی گندہ اور کمینہ اور برا شکشہ ہے ایک طرف تو یہ حکم ہے اور دوسری طرف انسگی عورتوں سے پردہ نہیں ہے ایک ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی گزارنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد شہوانی خیالات سے مجبور ہو کر یا شیطانی بہکاوے میں آ کر یا بھول سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا بے غیرتی یا بے دینی کی وجہ سے ہاتھ لگا دے یا محبت میں بوسا لے لے یا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائز جگہ شہوت پوری کرنے سے بھی یعنی اپنی بیوی سے بھی محروم ہو جاتا ہے اب ایسی نوبت ہی نہ آئے اسی لیے شریعت نے بہت دور سے ہی اس کی روک لگا دی ہے کہ خبردار اگر بھول سے اپنی سگی عورتیں یعنی بیٹی ساس سوتیلی بیٹی سوتیلی ساس کے بدنوں کو شہوت سے ہاتھ لگا بھی دیا تو تمہاری بیوی تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اب اگر یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو آدمی ایسا سوچ تک نہیں سکتا ہاتھ تو لگانا بہت دور کی بات ہے بلکہ اس کے بارے میں بہت احتیاط کرے گا اسی لیے اس کی روک تھام کے لیے بلکہ جڑھی ختم کرنے کے لیے اتنے مشکل احکام بنائے ہیں کہ آدمی اس کے خوف یعنی ڈر سے اس کا خیال تک دل میں لانے سے بچ جاوے کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہے کہ دنیا میں رسوائی اور زلت اور اپنی بیٹی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونا یہ حکم ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کہ کہیں ایسے گندے گندے خیالات ہمارے دل میں پیدا نہ ہو ورنہ ابھی تو فواہشات اور بےہیائی کا دور چل پڑا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے رشتوں میں بھی غلط تعلقات کے واقعات دین بدین خاص طور پر بے دین لوگوں میں بہت پیش آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یعنی مسلمانوں کو ایسی گندگی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ احکام مقرر کیے ہیں کچھ حفاظتی تدبیریں جن کے خیال رکھنے سے انشاءاللہ ایسی کبھی زندگی میں نوبت ہی نہیں آئے گی اور رشتوں کی پاکیزگی اور احترام آسانی سے باقی رہ سکتا ہے نمبر ایک ان سگی عورتوں کے ہاتھ سے کوئی چیز لے تو اس کا بہت خیال رکھے کہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگنے نہ پائے کیونکہ شیطان اور نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نمبر دو پائک یا ٹو ویلر پر بیٹھنے کی ترتیب بدلے دو لوگ ہی بیٹھے اور بیچ میں فاصلہ رکھے اور اگر کبھی تین بیٹھنے کی نوبت آئے تو پہلے شوہر بیٹھے پھر اپنی بیوی کو بیٹھائے اور اخیر میں اپنی بڑی بچی کو بیٹھائے نمبر تین چھوٹی گاڑی ہو تو بھی بہت مل کر نہ بیٹھے کہ چار کی جگہ ہے اور چھے یا آٹھ لوگ بیٹھے بلکہ ایسی ترتیب بناویں کے بیچ میں فاصلہ رہے لیکن اگر مجبوری ہو تو گاڑی میں میاں بیوی کس تو گاڑی میں میاں بیوی ساتھ میں بیٹھے اور شوہر کی دوسری طرف اپنے سیانے لڑکے یعنی جن کی عمر بارہ سال یا اس سے زیادہ ہو اُن کو بیٹھاوے اور بیوی کی دوسری جانب اپنی سیانی لڑکی یعنی جن کی عمرہ نو سال یا اس سے زیادہ ہو اس کو بیٹھاوے نمبر چار چار پائی بیچھانے میں بھی بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے خاص کمرہ ہو اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم میاں بیوی کی چار پائی پاس پاس ہو اور شوہر کی دوسری جانب یعنی دوسری طرف اپنے سیانے لڑکی کی چار پائی بیچھائے اور بیوی کی دوسری جانب اپنی سیانی لڑکی کی چار پائی بیچھائے اور روزانہ کے لیے اس طرح سونے کی جگہیں متعین یعنی نکی کر دیں اگر کبھی مہمان وغیرہ کی وجہ سے ترتیب بدلے بھی تو دونوں میاں بیوی اپنی اپنی جگہوں کے بارے میں ایک دوسرے کو متلع یعنی خبر کر دیں نمبر پانچ شادی کے موقع پر رخصتی کے وقت باپ بیٹی جو گلے ملتے ہیں یا باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کبھی کبھی باپ محبت میں اپنی سیانی لڑکی کو بوسا دیتا ہے اس میں سے بعض صورتوں میں حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے اس لیے ان سب سے بہت بچے نمبر چھے اسی طرح بعد جگہ بیٹا کہیں باہر سے آتا ہے یا کہیں باہر جا رہا ہو تو ماں محبت میں اس کو گلے لگاتی ہے یا کبھی بوسا دیتی ہے اس میں بھی احتیاط کریں اسی طرح بعد جگہ آپس میں محارم یا نیرشیدار مرد عورتیں مسافہہ کرتے ہیں ان سب سے بھی احتیاط کریں یعنی بچے نمبر سات بہو سسر کی بدنی خدمت یعنی ہاتھ پیر دبانا وغیرہ بلکل نہ کریں چاہے سسر بڑھا اور کمزور ہو یہ خدمت شوہر یا اس کے بھائی یا اس کے بیٹے پتیجے وغیرہ کریں دیگر خدمتیں جیسے کھانا پکانا کپڑا دھونا وغیرہ باہر کی خدمت بہو کر سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن بدنی خدمت ہرگز نہ کریں چاہے شوہر اس کا حکم دے اس کا حکم نہ ماننا یہاں گناہ نہیں نمبر آٹھ اسی طرح بیٹا اپنی ماں یا سوتے لی ماں کی بدنی خدمت نہ کریں اسی طرح بیٹی اپنے باپ یا سوتے لے باپ کی بدنی خدمت نہ کریں نمبر نو کبھی کبھی لڑکی بڑی ہونے کے بعد ماں جیسی نظر آتی ہے اس وقت تب بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایسی صورت میں کبھی با اس لیے کہ ایسی صورت میں کبھی ماں بیٹی کے کپڑے پہنتی ہے اور کبھی بیٹی ماں کے کپڑے پہنتی ہے تو اس صورت میں باپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں ماں بیٹی ایک دوسرے کے کپڑے استعمال نہ کریں یا میعا بیوی ان دنوں خوب احتیاط رکھے اسی طرح عورتیں ایک دوسرے کے کپڑے نہ پہنے اور نہ ایک طرح کے کپڑے سلائے یہ ساری باتوں کا مقصد ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہو تو آس پاس کے کسی دارالفتہ میں جا کر پیش آیا ہوا مسئلہ پوچھے اور مفتیان کرام جو حکم بتائے اس پر حمل کرے اس لیے کہ اس نازک مسئلے میں بہت سی شرطیں ہیں بعض صورتوں میں حرمت ثابت ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں حرمت ثابت نہیں ہوتی جس کا پتہ مفتیان کرام کو ہوتا ہے ایک اہم بات بہت سی مرتبہ بھول سے ایسی صورت پیش آ جاتی ہے لیکن آدمی دنیا کی شرم یا ڈر سے اس کا حل مفتیان کرام سے جا کر پوچھتا نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب بقیہ پوری عمر حرام کاری میں گزرتی ہے جس سے برے خاتمیں یعنی بری موت کا بہت قوی یعنی مضبوط اندیشہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے امین محمد الیاس مرہوم محمد حنیب بھائی میمن چنہ دیسہ خادم مدرسہ خلیلیہ ماہی کھان کا موبائل نمبر 98987 5515 بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم